ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہماری رس ملائیہ لزیزہ والوں کی وہ کتنی ہی پیاری بند کے تیار ہو چکی ہے اللہ کے رحمت و نعمت و برکتوں کا شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود پاہ دو جہانے کا سردار جنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل و بی فوڈ کچن میں شہ ولید بٹی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے نئی رسپی لے کے آیا ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی لزیزہ رسملائی آپ دے سکتے ہیں لزیزہ والوں کی رسملائی ہے تو اس کا سیٹ اپ آپ دے سکتے ہیں میں نے مکمل اپنی سکرینڈ کے اوپر رکھا ہے تو چلیں آئیں بغیر آپ کا وقت کچھ ضائع کریے رسپی کو کرتے ہیں جی شروع تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک رسملائی کا ڈبا لے لیا ہے لزیزہ والوں کا آپ دے سکتے ہیں ماشاء اللہ کہ آپ نے اسی کمپنی کا لینا ہے کیونکہ جو اس کے اندر مکسمان ہوتا ہے نا رسملائی کا وہ بہت ہی زیادہ بہترین وزاکے والا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے لے لیا جی ایک کلو دودھ اور اسی کے ساتھ میں نے لے لیا جی ایک ادت انڈا اور تھوڑا سا میں نے کوکنگ آئی لے لیا ہے ون ٹیبر سپون چلیں آئیں جی اپنے جو ریسپی ہے اس کو کرتے ہیں جی شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک سادہ سا بول لے لینا ہے تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ایک ادت انڈا ہے اس کو زردی کے سمیت اس بول کے اندر ڈال لینا ہے تو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے مکس کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر رہا ہوں تو آپ کو اس کی جاگ نظر آنا شروع ہو جائے گی جب آپ کو اس کی جاگ نظر آنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے اس کو مکس کرنا چھوڑ دینا ہے تو جب آپ اس کو مکس کرنا چھوڑ دینا ہے تو آپ نے ایک سمپل سا سادہ سا ایک اور بول لے لینا ہے تو اس کے اندر یہ جو ڈبے والی رس ملائیہ لزیزہ والوں کی اس کو لے لینا ہے اس کو کاٹ کے تو اس کا جو پوڈر ہے اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے اپنے برتن کے اندر تو ڈالنے کے بعد آپ نے یاد رہنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے اس کو گوندنے کے لیے دو چمچ جو ہے نا وہ دودھ کے لینے ہیں جو ہم گھر میں دو چمچ استعمال کرتے ہیں سیمپل دودھ کے یعنی ٹیبل سپون اس کو لینے ہیں زیادہ بڑے نہ ہو اور زیادہ چمچ ہمارے چھوٹے نہ ہو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنے حساب کے ساتھ جو ہے نا وہ انڈے کا مکسر ڈال لینا ہے جس سے آپ کا جو آٹا ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ گوند جائے تو میں اس کے اندر جو ہے نا وہ تین سے چار جو چمچ ہے نا وہ انڈے کی ڈا رہا ہوں آپ اس سے کم بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال رہا ہوں تو اس کا آٹا گوند لوں گا آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ اس کا آٹا گوند رہے ہوں گے تو آپ کی ہاتھوں کے ساتھ بھی لگے گا جب آپ اس کا تھوڑا سا مکسر تیار کر لیں تو آپ نے تھوڑا سا مزید آئل اس کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ اتر کے یہ کوکنگ آئل اس طرح کا پیڑا بن جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یہ پیڑا بن کے تیار ہو چکا ہے میں آپ کو اٹھا کے بھی بتا رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ بول بنانے شروع کر دینا ہے یعنی گولیاں بنانے شروع کر دینا ہے آپ نے ہاتھ کی مزید سے چھوٹے چھوٹے زیادہ بھی نہیں بنانی اور بڑی بھی زیادہ نہیں بنانی اگر آپ کو زیادہ بڑی پسند ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نو سے دس ہو تو کوئی بات نہیں میں تھوڑا سا زیادہ رکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں ہی تیار کر رہا ہوں تو آپ نے اس طریقے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو گولیاں نا وہ تیار کر لینی ہے تو اس سے کیا ہوگا جب ہم اس کو دودھ کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پھول بھی جاتی ہیں تو اس لئے چھوٹی چھوٹی تیار کریں اگر آپ نے زیادہ تیار کرنی ہے تاکہ آپ کے برطن کے اندر یہ ٹوٹ نہ جائیں تو آپ نے اس کو چھوٹی چھوٹی تیار کرنی ہے اور تھوڑا سا اوپر سے نا دبا بھی دینا الکا تھا نا تو اس سے کیا ہوگا یہ ہماری گولیاں نا وہ اچھے طریقے سے پک بھی جائیں گی اور ٹوٹیں گی بھی نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گولیوں کو تیار کر رہا ہوں اپنے ہاتھ کی مدد سے جتنی بھی مجھے کومنٹرٹی چاہیے تو مجھے ابھی اس وقت گولیوں کی کومنٹرٹی ہے جو ہے نا وہ بیس سے اوپر چاہیے میں اس لئے تھوڑا سی لمبی ویڈیو دار رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجائے کہ آپ نے گولیاں یہ جو رسملائی کی وہ کس حساب سے تیار کرنی ہے الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بہت ہی پیاری جو گولیاں ہماری بول ہے وہ تیار کر رہا ہوں آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے تمام بول تیار کر لی یہ اس وقت میرے پاس ٹونٹی تھری بول تیار ہو چکی ہیں تو جیسے کہ ہماری بول تمام کی تمام تیار ہو چکی ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساف سا میں نے برطن لے لیا یعنی کہ سوسپان لے لیا تو اس کے اندر اب میں ڈار ہوں ایک کلو دودھ یاد رکھیں کہ ڈبوے کے اندر میں ایک کلو دودھ ڈار ہوں کوئی مجھے تھوڑا سا اس کا یہ دودھ پینے میں مزہ آتا ہے بہت ہی پیارا دودھ تیار ہوتا ہے آپ کو شاید میں دکھاؤں ہوں یا اس میں نہ دکھاؤں مجھے پتا نہیں لیکن اب اس کے اندر جو ہے نا وہ میں نے ہاف پاؤ جو ہے نا وہ چینی کا ڈال دیا ون سیونٹی فائف گرام اگر آپ کو زیادہ چینی پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جیسا کہ یہ ہمارا دودھ ہے نا اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ خوش کے جو ہے نا رس ملائی کا وہ پیسٹ ہے وہ بھی ڈال لینا ہے اس سے زیقہ جو ہے نا وہ دودھ کے اندر تھوڑا سا بیتری ناتا ہے لیکن میں آپ کو دکھاؤں نہیں سکا لیکن آپ نے ڈال لینا ہے تو اب ایک ایک کر کے میں اپنی ہاتھ کی مطلب سے جو ہے نا رس ملائی کی جو میں نے بول تیار کی ہیں اس کو دودھ کے اندر ڈال رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تب میں ڈال رہا ہوں دودھ کے اندر جب ہمارے دودھ کو ایک بوائل آ چکا ہے تو آپ کو میں اچھے طریقے کے ساتھ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کی جو یہ رس ملائی ہے نا وہ بہتری انتیار ہو کیونکہ یہ ٹوٹ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یار آپ نے ہمیں یہ طریقہ کار بتایا ہے تو ٹوٹ کی اس سے یار کیا ہمیں فیدہ ہوگا آپ نے رس بھی اچھی نہیں بتائی لیکن بھائی نہیں دیکھیں ساتھ میں میں پھر ایک لوئے کے جو چمچہ نا وہ نہیں یوز کر رہا لکری کا یوز کر رہا ہوں یا آپ جو بھی آپ کے گھر میں اچھا چمچہ وہ آپ اس میں یوز کریں یعنی نونٹ ٹیک جو چمچہ تھا وہ یوز کریں اسے کیا ہوگا ہماری جو رس ملائی ہیں وہ نیٹ اٹھیں گے آپ دیکھ ستے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہماری رس ملائی ہیں وہ اس وقت پھول چکی ہیں اور کتنی ہی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھا بھی رہا ہوں یہ بھی ہاف تیار ہو چکی ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے اسی طریقے کے ساتھ جو رس ملائی ہیں اس کو اس کے اندر پکاتے رہنا ہے اس کے اندر تمام جزاز شامل ہوں گے صرف چینی نے ہوتی باقی ہر چیز جو رس ملائی میں یوز ہوتی وہ اس کے اندر شامل ہوتی اور اس کا جو ذہکہ ہے وہ تو باکمال و خوبصورت آتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پساندہ آ رہی ہے تو پلیس میرے بانی کر دیں یہ ہمارا حق ہے میرے چینل ویو بی فوڈ کیچن کو کر دیں اگر آپ کو ہماری رسپی پساند آتی ہے تو پلیس اپنے فیملی فرینڈ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں اس سے کیا ہوگا ہماری انصلہ فضائی ہوگی تو ہم اور زیادہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں گے تقریبا جو ہماری رس ملائی ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت و نعمت و برکتوں کے ساتھ بن کے تیار ہو چکی ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یار بار بار نیچے جا رہی ہے لیکن ابھی ہاتھ میں میرے آ چکی ہیں چمچے کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی ہی پیاری جو ہماری رس ملائی ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ دے سکتے ہیں یار شہف ولید بٹی آپ کی خدمت میں اسی طرح کی مزید اچھے چی رسپی لے کے آتا رہے گا لیکن پلیز یار میرے بنی کریں آپ کے بھائی کا چینل جو ہے نا اس کے اوپر آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں پلیز یار میرے بنی کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اس لئے انشاءاللہ بہت بہترین آگے آنے والی بہت زیادہ اور بہترین جو ہے نا وہ رسپی لے کے آتے رہیں گے الحمدللہ جو ہماری رسم ملائی ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کریں گے ایک بول لے لیں گے ساس اترا اس کے اندر جو ہے نا اب ہم سب سے پہلے دودھ ڈالیں گے دودھ ڈالنے کے بعد جو ہماری رسم ملائی ہوں گے دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکرے بھی اس کے اندر آ رہے ہیں جو میں نے تھوڑا تھا پلے پولر ڈالا یہ موں میں جائیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا تو دیکھیں چمچ کی مدد سے میں اس کے اندر رسم ملائی ڈا رہا ہوں ابھی آپ کو میں کاٹ کے بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھنا کہ رسم ملائی جو ہماری اندر سے وہ کتنی ہی پیاری اور خوبصورت جو ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ آپ اس کو مہمانوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی والدین کو کھلائیں انشاءاللہ آپ کو وہ دوائیں دیں گے آپ کی طریف بھی اچھی کریں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کو چھوڑی کی مدد سے میں آپ کو کاٹ کے دکھاتا ہوں دیکھیں آپ کتنی ہی پیاری اور بہترین بن کے ہماری جو رسم ملائی ہے وہ تیار ہو چکی ہے یار اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آ رہی ہے تو یار اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں چینل کو تو اسی کے ساتھ اپنے میز بن شیف ولید بٹی کو دیں جی جازت اللہ آپ کا نگے بن حامی و ناصر اللہ حافظ